اہم خبر سے آپ کو اگاہ کرتے چلیں نبن پنڈی کی انفتاد دہشتگردی عدالت نے نو مئی کی کیسز میں وزیر اعلیٰ خیبر پرفتہ انخواہ علی امین گنڈا پر کو دو اپریل کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دے دیا عدالت نے اسلام آباد میں درج مقدمات میں شیری مزاری مراد سعید اور مسرط شیمہ سمیت بارہ ملزمان کے وارنٹ جاری کر دیئے آپ کو بتائیں کہ گزشتہ ماہ پشاور ہائی کورٹ نے رہنما تاریخ انصاف علی امین گنڈا پر اور سینیٹر فیصل جاوید کی اسلام آباد میں درج مقدمات میں رہداری زمانت منظور کی تھی آپ کو بتائیں کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ابراہیم خان نے علی امین گنڈا پر اور فیصل جاوید کی درخواست زمانت پر سامات کی تھی چیف جسٹس نے استفسار کیا تھا کہ یہ تو بہت پرانا مقدمہ ہے علی امین گنڈا پر کہاں تھے وکیل علی امین گنڈا پر نے جواب دیا کہ ہمیں اس مقدمے کے بارے میں معلوم نہیں تھا پشاور ہائی کورٹ نے علی امین گنڈا پر کی زمانت منظور کر لی تھی اور انہیں ایک لاکھ روپے کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا تھا آپ کو بتائیں کہ علی امین گنڈا پر کے خلاف نو مئی وقیات سے متعلق کیس تھانہ رمنا اسلام آباد اور فیصل جاوید کے خلاف کیس تھانہ بنی گالا میں درج ہے ان کیسز میں دونوں کو آج ہی زمانت مل گئی ہے اہم خبر سے اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے تھے راولپنڈی کی انصداد دہشتگردی عدالت نے نو مئی کے کیسز میں وزیر علی خیبر پختون خالی امین گنڈا پر کو دو اپریل گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے عدالت نے اسلام آباد میں درج مقدمات میں شیری مزاری مراد سعید اور مسرد شیمہ سمیت بارہ ملزمان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں